ساتھ یہ بھی امینڈمنٹ کر دینی چاہیے تھی کہ آج کے بعد کسی پیسے والے کے خلاف طاقتور کے خلاف کسی ایم این اے ایم پی اے کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا لوٹ مار کا حکومت کی معاشی اور سیاسی دونوں محاص پر اس وقت مشکلات بڑھتی جا رہی ہے تحادی حکومت ہے بہت ساری جماعتیں اس میں شامل ہیں اور اب کچھ ایسے پیغامات بھی اس حکومت کو مل رہے ہیں کہ تحادی جماعتیں بھی اب سامنے آئے چونکہ جو معاشی پالیسیز اور معاشی فیصلے سامنے آئے تھے اس کے بعد نون لیگ کی سیاسی مقبولیت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا تو اب نون لیگ کی آلہ قیادت کی طرف سے یہ پیغامات موصول ہو رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایم کی ایم بلوچستان آماوی پارٹی جتنے بھی حکومت کی تحادی جماعتیں ہیں وہ سب سامنے آئے اور ان مشکل فیصلوں کا کچھ بوچ وہ بھی برداشت کریں حکومتی اقدامات اور حکومتی فیصلوں کے دفع میں آ کر بات کریں اور عوام کو یہ اتمنان دلانے کی کوشش کریں کہ یہ تمام جماعتیں بھی نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہیں اور ان تمام جماعتوں میں ان کا بھی متفقہ رائے اور ان کی مرضی بھی شامل ہے تو اب دیکھنا یہ کہ کیا یہ جماعتیں نون لیگ کی اس تجویز کو مانتی ہیں کیا اس سے چونکہ نون لیگ اس وقت اتحادی حکومت کی سب سے بڑی جماعت ہے تو کیا ان کے مشکل فیصلوں کا بوجھ یہ بھی اٹھاتی ہیں اور ایسی بھی کچھ خبریں سامنے آ رہے ہیں کہ شاید حکومت کی معاشی ٹیم میں تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں چونکہ مفتا اسماعیل آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں تنہا نظر آئے تھے ان پر سوالات کی بوشار کابینہ کے وزراء کی جانب سے کی گئی تو وزیراعظم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا بلکہ ان کو خود ہی جوابات دینے پڑے حکومت کے جو اقدامات ہیں اس پر آپوزیشن کا احتجاج مستقل جاری ہے نیب ترمیمی آرڈنس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ پاکستان طریقہ انصاف کر چکی ہے ہر قانونی فورم کا استعمال کیا جائے گا صدر مملکت نے اس پر دستخط نہیں کیے لیکن وہ یہ بتا چکے کہ ان کے دستخط نہ کرنے کی شاید کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے اس کے باوجود بھی یہ جو بل ہے یہ قانون بن جائے گا تو یہ حکومت اگلے چند ماہ میں معاشی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے اور جو یہ ترمیم کر رہی ہے اس اعتبار سے کس طرف لے کر جا رہی ہے اگلے انتخابات کب ہو سکتے ہیں کیا ان تمام ترمیم کے بعد انتخابات کی طرف یہ حکومت جائے گی یا نہیں جائے گی پھر ایک مسئلہ جو پنجاب اسمبلی کا ہے اس کا اجلاس اسمبلی کے بجائے اس کا اختیار اب تبدیل کر دیا گیا پنجاب اسمبلی کو ایک محکمے کے مات عید کر دیا گیا تو اس کے بعد اس آرڈیننس کے بعد اب پنجاب اسمبلی کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے اور اس کے اجلاس جو ایوان اقبال میں مستقل جاری ہے چونکہ سپیکر ان کے اس آرڈیننس کو بھی عدالت میں چیلنج کر چکے ہیں پرویز علیہ صاحب اس کی ایک اہمیت ہے اور پھر معاشی اعتبار سے جو ڈالر بڑھتا جا رہا ہے آنے والی دنوں میں پیٹرول مزید مہنگا ہونا ہے ان تمام معاملات پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے اسے تعریف کراتے ہیں شوکت بسرا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانوما ہمارے ساتھ موجود ہیں بیریسٹر وقاس عبریس صاحب مہارے قانون ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ ہی دیر میں سینئر صافی سینئر تذیعہ کار پی جے میر صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے تو بسرا صدر صاحب نے یہ ظاہر ہے ترمیم پر وہ دستخط نہیں کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کہا میرا ضمیر نہیں مان رہا تھا کہ میں ان پر دستخط کروں اس کے باوجود یہ جو بلد ہیں قانون تو بن جائیں گے اب آپ اس کے خلاف تحریک چلانے جا رہے ہیں اعتجاج آپ کر رہے ہیں صدر صاحب کے دستخط نہ کرنے کی کیا اہمیت ہے پھر دستخط وہ کری دیتے کیا فرق پڑنا تھا اس سے باپ جانگیر بات یہ ہے کہ پاکستان میں پہلے بھی ویسے تو پاکستان امیر کا پاکستان ہے طاقتور کا پاکستان ہے جن لوگوں نے ڈاکوں سے چوریوں سے منی لانڈرنگ سے ٹی ٹی سے پیسہ کمائیا یہ ان کا پاکستان ہے پہلے بھی کوئی خاص فرق نہیں لیکن کل تو میرے خیال میں یہ حکومت نے ان کو ساتھ یہ بھی امینڈمنٹ کر دینی چاہیے تھی کہ آج کے بعد کسی پیسے والے کے خلاف طاقتور کے خلاف کسی ایم این اے ایم پی اے کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا لوٹ مار کا کرپشن کا اور تاکہ اللہ صلی اللہ خیر صلی اللہ سارے ایسے کیوں ہم فورمیلٹی پوری کر رہے ہیں دیکھیں صدر پاکستان ایک کانسٹیوشنل ہوتا ہے اگر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر وہ تمام اس قسم کی قانون سازی کی جا رہی ہے جس کا مقصد صرف اور صرف آپ نے کیسز کو ختم کروانا آپ نے کیسز جو عدالتوں میں چل رہے ہیں دیکھیں نا کل کی جو طرح میم ہوئی ہیں اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا مریم بی بی کے کیسز ختم شاباہ شریف صاحب کے کیسز ختم میاں حمزہ شاباہ شریف کے کیسز ختم خواجہ ساتھ رفیق صاحب کیسز ختم یہی تو مقصد حکومت میں آنے کا یہ آپ کو کون کہتے ہیں کہ یہ محشیت کے لیے آئے تھے یا پاکستانیوں کے لیے آئے تھے اور یاد ہے جب عمران خان کو نکالا گیا تھا ارباہ بھائی یہ کہہ کے نکالا گیا تھا کہ اگر عمران خان کی حکومت رہی تو پاکستان برباد ہو جائے گا معاشی طور پر پاکستان تباہ ہو جائے گا پاکستان ڈوب جائے گا لیکن ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے یہ اس عباردات جو رجیم چینج کی پڑی ہے جو اس وقت عملی طور پر ہم دوبارہ غلامانہ دور میں چلے گئے ہیں ہم نے برطانیہ سے ازادی حاصل کرنے کے بعد ایک شہید ظلفکار علی بھٹو ملا تھا آنکھوں کا آنکھیں ڈال کے بات کی اور پتا چلا کہ ان کی گردن اتنی لمبی کر دی زیاو لاکھ نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایک پھر لیڈر ملا ایک خودداری کے لیے اٹھا انا کے لیے اٹھا پاکستان کے لیے اٹھا لیکن کیا ہوا کہ آج عملی طور پر پاکستان میں امریکہ اسرائیل انڈیا کے جو چہنے والے ہیں ان کی حکومت موجود ہے اور یہ کچھ نہیں ہونا ابھی تو پاکستان میں چونکہ اب تو لیسنس مل گیا ہے کہ جو چاہیں آپ کریں آپ امیر آدمی پیسے والا آدمی طاقتور آدمی قتل کریں چوری کریں ڈاکہ ڈالیں عملی طور پر اس کے کوئی پوچھ نہیں سکتا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیمینی الیکشن میں پارلیمنٹ میں آپ لوگ تھے نہیں اس کو کیسے روک سکتے ہیں اب آپ لوگ چونکہ جب آپ لوگ عدالتوں میں پارلیمان کے معاملات لے کر جاتے ہیں میرے بھائی تو عدالتے تو ظاہر ہے کہتے ہیں کہ جی یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے آپ لوگ اس کو سیاسی طور پر ہی حل کریں اس کا کچھ سیاسی حل نکل کر سامنے آنا چاہیے اور وہاں تو آپ لوگ تھے نہیں جائیں اس کو روک سکتے ہیں عرباب بھائی عرباب بھائی آپ کو یاد ہوگا بہت اچھا زوال ہے آپ کا آج جو فیڈف کے اوپر نعرے مار رہے ہیں کہ جی ہم یہی وہ پارٹیاں ہیں جب ہم نے فیڈف کا بل پاس کروانے کوشش کی تو ان لوگوں نے اس کے اوپر نہ صرف بائیکارٹ کیا بلکہ انہوں نے این ارو مانگا یہی والا کہ ہمیں یہ والی امنڈمنٹس کریں نیب کو ختم کریں ہمارے مقدمات ختم کریں گیارہ سو عرب روپیہ اس میں سے آدھے پیسے بھی آ جائیں یہ بجلی بم مارا ہے جو پیڈرول بم مارا ہے لوگوں کو ریلیف مل جاتا اس وقت بھی ہمارے پاس پھر کیا ہوا ہم لوگوں نے مشترکہ اجلاس بلا کر وہ قانون سازی کی اب بھی اگر ہم وہاں پہ ہوتے تو کیا ہونا تھا ان کے پاس مجوریٹی موجود ہے یہ انہوں نے چونکہ آپ نے خورم دستگیر صاحب کا بیان سن لیا آج چونکہ ان کو پتا یہ تھا کہ جب ہم عملی طور پر رہیں گے نہیں کرپشن کیسے میں ہماری چھوٹی ہو جائے گی تو بتائیں کہ ہم سیاست کس چیز کی کریں گے تو سو میرے بھائی پاکستان کا اللہ حافظ ہے لیکن میں آپ کو ایک عرض کر دوں یہ پاکستان کا خواب جو پاکستان بنانے والے ہیں قائدہ از محمد علی جناح علامہ اقبال آج اپنی قبروں میں وہ بھی شرمندہ ہوں گے میں بھی بطور ایک سیاسی کارکون بس از اب آپ کا پوائنٹ آگیا چلیں مکمل کرنے ذرا پھر وقاس صاحب کی طرف بھی مجھے جانے ہیں شرمندہ ہوں چلیں ٹھیک ہے میں بطور سیاسی کارکون پوری قوم سے شرمندہ ہوں سیاستدان عبادت کرتے ہیں سیاستدان لوگوں کے خدمت کرتے ہیں سیاستدان ڈاکے مار کے چوریاں کر کے اپنے لئے قانون سازی نہیں کرتے ہیں حکومت نے حکومت کو این ارہو دے دی ہے حکومت نے حکومت کو این ارہو دے دی ہے چلیں اب سیاستی طور پر تو آپ اس کو نہیں رکھ سکیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے